ایپٹ آباد آپریشن کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات سراب تھے جب سی آئی کے ڈیپٹی ڈائریکٹر کو یہ تاسک ملا کہ وہ پاکستان جائیں اور حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں پول کی ملاقات ہوئی تو جنرل پاشا کہنے لگے جس طرح کا آپریشن آپ نے ایپٹ آباد میں کیا ہے اگر اس طرح کا آپریشن امریکہ کا کوئی اتحادی امریکہ کی سرزمین پر کرتا مفرور کو قتل کرتا اور اس کی علاج ساتھ لے جاتا تو امریکہ کا کیا رد عمل ہوتا جس طرح جنرل پاشا کی داستانی حیات کی تیسری اور آخری قفل میں ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا صحیح کا وہ سیاسی سیل جو جنرل مشرف کے دور میں غیر مترک ہو چکا تھا جنرل پاشا نے کیسے اسے دوبارہ ایکٹیف کیا اور بامیں اروج تک پہنچایا سب کو ذرداری اور نواز شریف کے فلاف دلین دینے والے جنرل پاشا کی ایکسٹینشن کے لیے انہی سیاستدانوں سے سفارشیں کروایا کرتے تھے جنرل پاشا نے کیسے ریاست کی ساری طاقت ایک ناکام سیاستدان امران خان کو کامیاب کروانے کے لیے چھوک دی کیا جنرل پاشا کو اپتاباد میں خفیہ گھر کا علم تھا اپتاباد آپریشن کی اطلاع دینے کے لیے لیون پرنیٹا نے جنرل پاشا کو فون کیا تو ان کا کیا رد عمل تھا نواز شریف نے جنرل پاشا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا سیاست میں فورج یا انٹیلیجنس ایجنسی کا کردار نہیں ہونا چاہیے میمو سکینڈل کیا تھا جنرل پاشا نے کیسے اپنے پیٹ سا فیو سے اسے میمو گیٹ بنوا کر زرداری اور حسین حقانی سے بدلہ لینے کی کوشش کی کیا جنرل پاشا نے سیئے یہ کہ سربراہ سے خفیہ ملاقات انہیں نیٹو سپلائی جلد بحال کرنے کی یقین دہانی کروائی اور سب سے بڑھ کر جنرل پاشا اور اجاز شاڑ کیسے دبنے کے دوران نواز شریف کو گھسیٹ کر وزیراعظم بھاؤس سے باہر نکالنے کا منصوبہ پنا چکے تھے تک جنرل پاشا کا سوال ہے جنرل پاشا پی ٹی آئی کے ریکروٹمنٹ آفسر بھی رہے اکٹوبر تیس کا جو جلسہ وہ تک فیمس جلسہ وہ ایسی نہیں ہو گیا تھا میرے ساتھ خود ملیں جنرل پاشا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اس قسم کی ایکسٹینشنز کسی کو بھی خواہ وہ فوجی ہوں خواہ وہ سیولین ہوں وہ نہیں ملنی چاہیے موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی پہلے بھی ایکسٹینشنز ہیں مزید ایک سال ان کو ایکسٹینشن ملنا نہ صرف ان کے لیے بلکہ ادارے کے لیے مناسب نہیں ہیں تاہا کے آئی ایس آئی کے سابق سیبرہ جنرل شجا پاشا دیرون موک چلے گئے جس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے استفتار کیا کہ ریٹائرمنٹ کے فالی بات شجا پاشا نے ملازمت کیسے اختیار کی شکایت بھی کی کہ ہنی صاحب کو پاشا صاحب ہمارے بندے توڑے تو پاشا صاحب بھول گئے جو پہلے بات ہوئی تھے وہ کہتے ہیں چوش صاحب آپ کے پاس بڑی وزڈم ہے میں عمران خان سے آپ کی میٹنگ کرا دوں در حقیقت دور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل پاشا نے ریاست کے تمام وسائل ملک ریاض اس جیسے دیگر عمراء کا پیسہ عمران خان کے لیے وقص کروا دیا یعنی آئی ایس آئی کا وہ سیاسی سیل جس کو جنرل افتر عمران نے پروان چڑھایا تھا جو جنرل پرویز مشرف کے دور میں غیر متحرک ہو گیا تھا اسے دوبارہ زندہ کرنے اور سیاسی منجمنٹ کرنے کا کارنامہ جنرل پاشا کے سرچ چاہتا ہے جب جنرل مشرف نے سن 1999 میں حکومت کا تفتہ الٹا تو آئی ایس آئی پسے منظر میں چلی گئی تاہم جنرل مشرف کی رخصتی کے بعد آئی ایس آئی کا سیاسی سیل دوبارہ ایکٹیو ہو گیا تھا دوگلے پن کا میار چیک کریں کہ وہی جنرل جو پرویجیکٹ عمران لانچ کرنے کے لیے صحافیوں کو اپنا ہم خیال بنا رہے تھے عمران خان کی ڈینٹنگ پینٹنگ کروا رہے تھے صحافیوں کو دلیلیں دیتے تھے کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہی بلاول حمزہ اور مونہ صاحب پر حکومت کریں مگر جب مدت ملازمت میں توسیل لینے کی باری آتی تو اسی بلاول کے پاپا اور حمزہ کے تایا سے صفارشیں کرواتے اور چاپنسی کی آخری حد تک جانے میں بھی کوئی آر نہ سمجھتے جاویر چودری اپنے کولم میں جنرل پاشا کے افتار بتاتے ہیں حمزہ شہباز اس زمانے میں دن دوگنا اور آچوگنا امیر ہو رہے تھے اور ہمارے پاس ان کی کرپشن کی باقاعدہ ریپورٹ تھیں دوسری طرف پیپلز پارٹی وفاد کو نہیں سمال با رہی تھی اٹھارویں ترمین نے فیڈرل کو کمزور کر دیا تھا فو جسے اپنے چلاف سازی سمجھتی تھی لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی تھی روج پر تھی روزانہ فتکش تماکہ ہوتا تھا اور یہ دس بیس جانے نہیں جاتا تھا جب بل پاشا کی عمران خان سے ملاقاتیں ہوئی اور جب عمران خان کو بویر اعظم بننے کی راہ نظر آئی تو ان کا سارا امتلاپی جھاگ کی طرح بیٹھ گیا وہ عمران خان جو آرمی کے سیاسی کردار پر پرزور تنقیب کرتے تھے اور ان کے وہ بیانات آج بھی تاریخ کا حصہ ہیں اب وہ انہی سیاسی جفنیلوں کے ذریعے اقتدار میں آنے کے لیے تیار تھے اور ایک اور کوئیٹ جس پر عمران خان جنرل پاشا سے متاثر ہوئے وہ ان کا جنرل یوک کے صدارتی نظام سے متاثر ہونا تھا ظاہر بھی اسی بات ہے عمران خان کو نظر آ رہا تھا کہ وزیراعظم بننے کے بعد سیاسی جنرلوں کی مدد سے صدارتی نظام آئے گا تو عمران خان ہی تو پھر رہتی زندگی تک صدر پاکستان رہیں گے شاید آپ کو یاد ہو کہ عمران خان نے یہ تم اپریل 2018 کو لاف اور میں ہونے والے جنسے میں قوم کو سکرین پر دکھایا تھا کہ یوب خان کے دور عامریت میں امریکہ پاکستان کی کتنی توقیر کرتا تھا اور پاکستانی سربراہ مملکت کی کتنی عزت تھی جنرل پاشا کی تینئور کو دیکھیں تو انہیں ہر طرف سے ناکامیاں ملی لیکن ان کا واحد کامیاب منصوبہ کوئی تھا تو وہ صرف پروجیکٹ عمران ہی تھا صورتحال کچھ ویسی تھی کہ جنرل پاشا تانوان اور ملک ریاض جیسے قریبی لوگوں کے دھن سے عمران خان کو وزیراعظم بنوانے کی کوششوں میں مصروف تھے تو ایسے ہی وقتوں میں امریکہ پاکستان میں او بیل کو ڈونڈنی کی پوری کوشش کر رہا تھا امریکی صدر اوباما اپنی ایک تقریر میں یہ واضح دمکی دے چکے تھے کہ ہمیں جہاں بھی ملا ہم اسے پکڑ کر لے آئے گے پاکستان نے اسے کس نے رکھا کیسے وہ اپتاباد میں کری سال تک چھپا رہا اور اس کی سہولت کاری کس نے کی یہ ایک الگ کہانی ہے جو ہم کسی اور وقت کے یہ اٹھا رکھتے ہیں لیکن عمران خان کو وزیراعظم بنانے میں جنرل پاشا اتنے مصروف تھے کہ انہیں یہ علم بھی نہ ہو سکا کہ جن دو قویتی بھائیوں کے نمبروں کی تفصیلات آیا سی امریکہ کو دے رہی ہے جن کے نمبر اکثر بند رہتے ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے اپتاباد آپریشن مکمل ہوگا سینئر صحافی عزاز سید کو ایک اٹرویو میں جنرل پاشا نے درست طور پر پوائٹ واضح کرنے کی کوشش کی کہ اگر امریکہ کی طرف سے مختلف پاکستانی نمبروں کی تفصیلات مانگی جاتی تھی جو انہیں فراہن کر دی جاتی تھی انہی میں وہ دو بھائی بھی شامل تھے جنہوں نے او بیل کو پناہ دی ہوئی تھی یکم مہی کو امریکی ہیلکاپٹر پاکستان کی سالمیت کو تار تار کرتے ہوئے پاکستانی فضاء میں داخل ہوئے اور او بیل کو قتل کر کے اپنے ساتھ لے گئے تو جنرل پاشا کی مستدی کا یہ عالم تھا کہ وہ خوابِ خربوش کے مزے لینے میں مصروف تھے اور پاکستانی افسولہ تیارے بھی اس وقت حرکت میں آئے جب آسری امریکی ہیلکاپٹر کو پاکستانی سرخ پار کی تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا لیون پنیٹا اپنی کتاب وردی فائٹسا ممائر آف لیڈرشپ ان وار اینڈ پیس میں لکھتے ہیں میں نے ایسا ہی ایک فون پاشا کو کیا انہیں ابھی حملے کا معلوم ہوا تھا ان کا رد عمل زیادہ تر یہی تھا کہ اس تیفہ دینا پڑے گا میں نے انہیں بتایا کہ ہم نے جان بوجھ کر انہیں اور ان کی ایجنسی کو اس منظوبے سے دور رکھا تھا اور امید کی تھی کہ اس سے تاون کے کسی بھی رد عمل سے انہیں نجات مینے گی انہوں نے تھکا سا جواب دیا زیادہ کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے میں خوش ہوں کہ آپ کو بی ایل مل گیا وہی پارلیمنی نظام جو پاشا کو پسند نہیں تھا اس ناکسترین کار کر دیتی پر پوری دنیا میں مزاد بنوانے کے بعد جرنل پاشا اور جرنل کیانی کو پاشا اور ڈپٹی چیف آف ایر فورس ان کیمرہ سٹیشل جوائنٹ پارلیمنٹی سیشن میں پیش ہوئے پاشا نے ایجنسی کے فیلیر کو تسلیم کیا کہ یہ انٹیلیجنس لیبز تھا کہ اس کی پاکستان میں موجودگی کا علم نہ ہو سکا جرنل پاشا نے عوامی نمائندوں کے سان نے قبول کیا کہ یہ ان کی نا اہلی ہے مگر اس حملے کا انہیں کوئی علم نہیں تھا اور اس میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا انہوں نے بتایا کہ انہوں نے آرمی چیف اور وزیر آزم کو اسدیفہ پیش کیا تھا ایران کل طور پر جرنل پاشا اپنا عوضہ چھوڑنے پر تیار تھے مگر کسی عوامی نمائندے نے ان سے اسدیفہ لینے کی ہمت نہیں کی پاکستان امریکہ کا اتحادی تھا اور تعلقات بہت خراب ہو چکے تھے تو سی آئی اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر مائیکل مریل کو امریکی حکومت کی طرف سے یہ تاسک بنا کہ وہ پاکستان جائیں اور ڈی جی آئی ایس آئی جرنل احمد سجا پاشا سے ملاقات کریں اور دونوں موالک کے تعلقات میں سرد مہری کے فاتمے کی کوشش کریں وہ اپنی کتاب دا کریٹ وار آف آر ٹائم میں لکھتے ہیں ساری رات کے بعد میں پاکستان پہنچا تو مجھے اسلام آباد کے باہر ملٹری گیریزن میں جرنل پاشا کے گھر لے جایا گیا اس نے مجھے امریکی ملٹری بیس جیسے گھروں کی یاد دلا دی دربان مجھے ایک چھوٹے سٹنگ ایریا میں لے گیا جہاں صرف ہم دونوں موجود تھے نہ معاونین نہ کوئی نوٹس لینے والا ویٹر اپرٹائزر اور جوس لے آئے دوسرے کا حال پوچھنے اور فاندانوں کے بارے میں سوالات کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے یہ خاموشی ایک منٹ یا اس سے زیادہ رہی ہم دونوں ہس پڑے کیونکہ یہ بہت بے ڈھب لگ رہا مگر جو معاملات درپیش تھے وہ ہسنے والے نہیں تھے پاشا نے مجھ پر واضح کیا کہ امریکہ اور خاص طور پر سی اے اے نے پاکستان کو شدید شرمندہ کیا ہے میں واضح طور پر یہ سمجھتا تھا انہوں نے واضح کیا کہ شرمندگی دووری ہے پہلی شرمندگی ان کی سروس کے لیے کیونکہ وہ بی ایل کو ڈھونٹ نہیں سکے اور دوسری شرمندگی پاکستانی فوج کے لیے کیونکہ اس حملے کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کر سکے پاشا بولے کہ اگر یونائٹڈ سٹیٹس کا کوئی تحادی اسی طرح فوجی حملہ امریکہ میں کرتا مفرور کو قتل کرتا اور اس کی میت لے جاتا تو کیا ہوتا ہم بے چین ہیں اور بجا طور پر سپٹیمبر 2011 میں وزیر آدم یوسف رضا گلانی کی طرف سے کون جماعتی کانفرنس بلائی کی جس میں اہم طریق کے طور پر جرنل کیانی ہو جرنل پاشا نے بھی شرکت کی نواز شریف کی باری آئی تو وہ سامنے بیٹھے ڈی جی آئی ایس آئی جرنل ایمت شجا پاشا کی طرف دیکھتے ہوئے گوندے کانوت کے مطابق انٹینیجنس ادارے وزیر آدم کے ماں تحت ہیں لیکن عملی طور پر ایسا نہیں ہے ان کے دورے حکومت یا بینظیر بھٹو کے دور میں انٹینیجنس والے پہلے فیصلہ کر کے عمل کر لیتے اور بعد میں بتاتے تھے کہ یہ ہو گیا ہے جب تک ایسا ہوتا رہے گا تو سیاسدان کیسے کردار ادا کر سکے گی فوج یا انٹینیجنس اداروں کے مخالف نہیں ہیں بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ سیاست میں ان کا کردار نہیں ہونا چاہیے یعنی سب سیاسی فریقین کو اس بات کا علم تھا کہ پاکستان کے سیاسی جرنل اب ایک اور سیاسدان کو گودھ لے چکے ہیں اور اب اسے طاقت میں لانے کے تمام لوازمات پورے کیے جا رہے ہیں آج یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہے اور اس کی درجلوں گواہیوں اور ثبوت آ چکے ہیں کہ جرنل پاشا زرداری اور نواز شریف سے نفرت کرتے تھے اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو پاکستان کی تباہی جانتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ وہ پروجیکٹ امران کا آزاز کر چکے تھے یعنی پاکستانی فوج اپنی حکومت کے فلاف ایک نئی سیاسی پاکت کھڑی کر رہی تھی اور جب امریکہ میں مقیم پاکستانی صفیر حسین حکانی نے امریکی جوائٹ چیف آف سٹاف ایڈویرل مائک مولنس سے ایک میمو میں مبینہ طور پر مدد مانگی کہ ہماری ان سیاسی جرنیلوں کی غیر آئینی سردرمیوں سے جان چھڑائی جائے اور جب یہ خبر امریکہ میں مقیم پاکستانی بزنسمن منصور اجاز کے حوالے سے برطانوی افبار فنانچل ٹائنس میں شائع ہو گئی کو کمزور کرنے کا صرف ایک بہانہ تھا جسے پیڈ صحافیوں نے میمو گیٹ کا نام دے کر اسے امریکی صدر نکسن کے خلاف وارٹر گیٹ سکینڈل سے تشبیح دینے کی کوشش کی اور اس کی حقیقت بعد میں 2009 میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آصف سعید خوصہ نے ان الفاظ میں واضح کر دی اس مقدمے کے حقائق دیکھ کر کافی حیرت ہوئی پاکستان اتنا کمزور نہیں کہ ایک میمو لکھنے سے لڑکھڑا جائے یہ خبر چھپنے پر آرمی چیز جنرل کیانی نے صدر زرداری سے کئی بار ملاقات کی حسین حکانی پہلے منصور جاسے اس حوالے سے گفتگو سے انکار کرتے رہے مگر پھر وہ یہ بات مان گئے مطالبات زور پکڑ گئے کہ حسین حکانی کو پاکستان واپس لاکر زرداری کا مقدمہ چلایا جائے آسیر زرداری نے حسین حکانی کا اسٹیفہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور انہیں کہا کہ وہ پاکستان آئے اور اپنی پویشن وادے کریں کیونکہ اگر حسین حکانی پاکستان نہیں آتے تو اس طرح سے حکومت کی پویشن کمزور ہوتی ہے حسین حکانی پاکستان آئے اور پھر 22 نومبر 2011 کو وزیر آزم ہاؤس میں ایک میٹنگ کا احتمان ہوا جس میں زرداری گلانی پاشا اور گیانی شامن تھے حرام کن طور پر نواز شریف کالا کوٹ پہن کر پیٹیشن لے کر چیز جسٹس استخار چودری کے پاس پہنچ گئے یہ الگ بات کہ بعد ازان نواز شریف نے میمو بیٹ سکینڈل پر آصیف علی زرداری سے اپنے شرمناک کردار پر معافی مانی پاکستان نپال تو صحافیوں کے ذریعے یہ نیریٹیف کھلایا جا رہا تھا کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ جنرل پاشا مزید آئیہ سائی کے سربراہ رہے یعنی وہی پرانا منجن کہ ہم پاکستان کو عزین طاقت بنانا چاہتے ہیں اور یہودی لاپی اور امریکہ ہمارے خلاص ایکٹیو ہے مگر وہیں دوسری طرف جنرل پاشا امریکی مفادات کے لیے کام کرتے بھی نظر آئے حامد میر اپنے کالن میں لکھتے ہیں چند ہفتے قبل تھائی لینڈ اور برطانیہ میں امریکی سیئے یہ کہ سربراہ جنرل دیویس پیٹریاس کے ساتھ جنرل پاشا نے دو خاموش منعکتے کی اور انہیں یقین دلایا کہ بہت جلد نیٹو کی سپلائی لائن وہ حال ہو جائے گی لیکن پاکستان میں وہ یہ تاثر دے رہے تھے کہ امریکہ انہیں اپنا بہت بڑا دشمن سمجھتا ہے جیسے ہی وزیر اعظم نے ان کی جگہ جنرل زیر الاسلام کو آئیہ سائی کا نیا سربراہ مقرد کیا تو خبر شائع کرائی گئی کہ جنرل پاشا نے بار بار درخواست کے باوجود تیسری مرتبہ توسی لینے سے انکار کر دیا افسوس کریمی تاریخ میں جنرل پاشا جنرل زیر جنرل فیض اور جنرل باجوہ جیسے فیاسی جنرل بطور ادارہ پاکستان آرنی اور آئیہ سائی کی بدنامی کا باعث بنے اور ادارے کی طرف سے ان کے اتصاب کے لیے کوئی ایکٹیوٹی نہیں کی گئے جنرل پاشا ریٹائر ہوئے بطور ڈی جی آئیہ سائی اگر ان کا دور دکھا جائے تو وہ ناکامیوں سے برپور نظر آتا ہے مکر ایک معاملے میں ان کی کارکردگی شاندار رہی اور وہ تھی عمران خان کو بڑا سیاستندان بنانے کا منصوبہ دوہزار گیارہ کا جلسہ کروانا اور بطور برینڈ پی ٹی آئی اور عمران خان کے لیے پرپوگڑنا کرنا اس کو جنرل پاشا نے اتنا شاندار منیج کیا کہ ان کی اس کانیابی سے کوئی انکار نہیں کر سکتا عمران خان سے ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ اب ریٹائر ہو چکے تھے ان کے پاس کوئی سرکاری طاقت نہیں تھی مگر وہ عمران خان کو کانویاب کروانے اور وزیر اعظم بنوانے کے لیے اب بھی ایکٹک تھے جب اید ہاشمی نے ایک ٹیمی پروگرام میں انکشاف کیا تب پی ٹی آئی کے ورکروں کو ہدایت تھی کہ وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو ان کی سرکاری رہائش گھا سے کفیرتے ہوئے باہر لائیں جبکہ تحرم قادری کے ورکروں سے کہا گیا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے ایمہ پر پارلیمنٹ پر دھاوا بول دیں عمران خان اس دوران جرنل پاشا کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے تھے جرنل ریٹائٹ پاشا کے ساتھ عمران خان کے دھرنے مینج کرنے نواز شریف کو کسیٹ کر وزیر اعظم ہاؤس سے نکالنے اور فوجی بغاوت کرنے کے منصوبے میں ایک اور فوجی افسر برگیڈیر اجاز شاہ کا نام بھی لیا جاتا ہے یہ وہی برگیڈیر ہے جن پر چند کھلٹوں کے آرمی چیف اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی جرنل ریاؤتن باتنے لگایا تھا کہ جرنل پرویز مشرف نے اپتاباد میں کمپاؤنڈ بنوایا تھا اور یہ برگیڈیر اجاز تھے جنہوں نے سارے معاملے کی نگرانی کی تھی اور فوج اور آئی ایس آئی کو بھی اس کا اندام نہیں تھا سہاشی خالی دمت اپنی کتاب سلی ووکنٹو سیرنڈر میں لکھتے ہیں جعوید ہاشمی نے دو سپتمبر کو ایک ٹی وی انٹرویو میں مزید اشارے دیئے انہوں نے کہا کہ اجاز شاک سر پیٹی آئی اور پی ایٹی کے رہنماؤں کو اسلام آباد میں مشتن اصرات کی متوقع تعداد اکٹھے نہ کر سٹھنے پر ڈاٹا کرتے جن کی بنیاد پر شاک و آرمی ایکشن کا بہانہ مل سکتا خریدار رہنماؤں کی طرف سے احتجاج کے باوجود کہ اگست کا مہینہ مجوم کے لیے بہت گرم ہے شاہ کا یہ بھی اسرار تھا کہ اگست کے مہینے میں ایجوٹیشن شروع اور ختم ہونی چاہیے وہ رہنماؤں کی اس معاملے پر سرزنیش بھی کیا کرتے تھے کہ پارلیمنٹ پر حملے کے لیے مطلوبہ لوگ کیوں اکٹھے نہیں ہو رہے ہاشمی نے دعویٰ کیا کہ بہت سارے ریٹائر فوجی افسران جمہوریت مخالف مہین کے پیچھے سافرہ تھے جو تواتر سے ٹی وی چینلز پر نظر آ رہے تھے ریٹائر ہونے کے باوجود پروجیکٹ امران سے ان کی انسیت کا یہ علم تھا کہ جب جعوید ہاشمی نے انران خان اور سیاسی جبرلوں کے راپٹوں کے سب پول کھون دیئے اور پیٹی اے چھوڑنے کی کوشش کی تو جرنل پاشا پیسے باہر ہوگے اور جعوید ہاشمی الزام لگاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف پیٹی اے کے اسلام آباد دھرنے کو چھوڑ کر جانے پر ان کو آئی ایس آئی کے سابق چیف لیفٹننٹ جرنل ایمیٹ سجا پاشا نے فون کیا تھا جرنل پاشا نے مجھے دھمکی دی تھی کہ وہ مجھے نواز شریف اور فاجہ آصف کو ماف نہیں کریں گے اٹھارہ مارچ دوہزار بارہ کو ریٹائر ہونے کے بعد نہ صرف جرنل پاشا پروجیکٹ امران کے ساتھ جھوڑے رہے بلکہ انہوں نے متزدہ عرب امارات میں صحت امہ کے مشیر کی نوکری حاصل کر لی در حقیقت یہ ایک گور تھا اور وہ بہا کے انٹیلیجنس نظام کی نگرانی کر رہے تھے پاکستان کے حساس ترین عہدے پر رہنے والے ایک فوجی افسر کو پاکستان کی ترقی کا بہت خیال تھا اسے یہ معلوم تھا کہ اس ملک کو صدارتی نظام سے ہی چلایا جا سکتا ہے مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کے پاس پاکستان کی حساس معلومات ہیں اور انہیں بیرونے ملک انٹیلیجنس کی نوکری نہیں کرنی چاہیے جب پاشا قوانین کے مطابق ریٹائر ہونے کے دو سال تک کوئی نوکری نہیں کر سکتے تھے ان کی اسی کردار پر سپریم کورٹ نے بھی سوال اٹھایا مگر جس چکس کو یہ راز معلوم ہو چکا ہو کہ پاکستان کا نظام ہی بہت سیدھا ہے اور اسے صرف صدارتی نظام بچھا سکتا ہے وہ ان چھوٹے موٹے قوانین کو کیا خاطر میں لاتا چند سال بیرونے ملک نوکری کے بعد وہ پاکستان تشمیف لائے اور پیپلز پارٹی کے ایک سابق سینیٹر اور ففاقی وزیر وقار احمد خان کی کمپنی میں بطور چیف ایڈوائزر بھی نوکری کرتے رہے عمران خان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ محسن کچھ ہیں اور احسان کرنے والوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں جرنل پاشا کا کتنا مقام ہوگا کہ انہوں نے وزیر اعظم بننے کے بعد جرنل پاشا کو نوازنے کی کوشش کی اور وہ جرنل پاشا جو کبھی دبائی اور کبھی پاکستان میں نوکریوں کرتے پھی رہے تھے عمران خان نے انہیں پہلے گورنر سیند اور بعد میں قومی سلامتی کا مشہور بنانے کی کوشش کی افبارات میں یہ خبریں شایب ہوئی مگر پھر عمران خان معلوم نہیں کیوں یہ پھاری پکتھر نہ اٹھا سکے آپ کو سگرین پر ایک لنک نظر آ رہا ہے پھر آپ کو ہماری یہ ویڈیو قسند آئی ہے اور آپ کو یہ دوسری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس لئے پر گلک کر سکتے ہیں